اس دن مجھے ایک بندہ کہنے لگا مولانا یہ جو آپ نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں یہ دعا نہیں مانگنی چاہیے تو میں نے کہا نماز کے بعد دعا نہ مانگیں تو پھر نعوذ باللہ فلم دیکھنے کے بعد دعا مانگیں بسین مائی جو آگئے ہیں انہوں نے دعا مانگوں جیسے نمون متھت جن پہاڑ اولتھا اگر نماز کے بعد بھی دعا نہیں ہے تو کس کے بعد دعا مانگیں گے ایک بندہ مجھے کہنے لگا دعا تو ہے لیکن اونچی نہیں ہے میں نے کہا اونچی کیوں نہیں ہے اچھا کون سی دعا یہ بتا کہتے ہیں اللہم انہا اللہم انہا کہتا سلام ومنکہ سلام تبارکت رب بناوتہ علی تیازل جلال والکرام تو میں نے کہا یہ کس نے مانگی تھی کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے میں نے کہا اگر اونچی نہیں مانگنی تو پھر صحابہ نے سنی کہہ سی تھی کہ یہ دعا ہے نہیں سمدھی بھی اونچی نہیں ہے تو صحابہ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ دعا ہے تو تجھے کس نے کہا دیا بھی یہ دعا نہیں ہے ایک بندہ مجھے کہنے لگا اجتماعی دعا نہیں ہے میں نے کہا اعلاؤ السنن علماء احناف کی مستدل کی کتاب موجود ہے پورے دلال موجود ہے حدیث انبویہ سے اس کو کھول لیں آپ کو پوری دلال مل جائیں گے حضرت انس روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی ہے صحابہ اکرام کے ساتھ مانگی ہے کہتے ہیں مانگنا فرض ہے میں نے کہا کس نے کہا فرض ہے میں تو فرض نہیں کہتا میں کہتا ہوں مانگنا ہے تو مانگ لو اور وہ بندہ مانگے جس کو اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے ہمیں ضرورت ہے ہم مانگیں گے تجھے نہیں ضرورت تو تیری مرضی تو تیری مرضی ہمیں ضرورت ہے ہم مانگیں گے لیکن چھیڑ تو نہیں نماز کے بعد اجتماعی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی اس کے بارے میں اسی وجہ سے فقہ کی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ تو اس لئے اس کو آرام آرام سے تمیز سے آہستہ آہستہ چھوڑنا چاہیے جیسے میں نے اپنی مسجد میں پہلے اجتماعی دعا ہلکی پھلکی کرائی کچھ مہینے پہلے میں نے آہستہ شروع کی تو لوگ دیکھتے تھے یہ زور سے دعا کیوں نہیں مانگتے تو ہم نے کہا پہلے سائلنٹ پہ آنے دو لوگوں کو اجتماعی کراتا تھا لیکن آہستہ پھر جب لوگ اس کے عادی ہو گئے اور اس کے بعد پھر میں نے اجتماعی بھی چھوڑ دی اخپل طریقے سے مانگ رہا ہوں یعنی ہاتھ اٹھاتا ہوں مگر نیت اجتماعی کی نہیں ہوتی اپنی پبلک اپنی مانگ رہی ہوتے ہیں جب یہاں اس کے لوگ آدھی ہو گئے پھر اچھا پہلے تو یہ بتاتا تھا ہاتھ اٹھاتے ہوئے نا نیت ہوتی تھی اپنی پھر جب لوگ اس کے آدھی ہو گئے تو پھر ہاتھ اٹھاتے ہوئے پبلک کو پتہ ہی نہیں چلتا اب ہاتھ گراتے ہوئے پتہ نہیں چلتا شروع میں لوگ کنفیوز ہیں امام صاحب دعا ختم کر کر تھے پتہ نہیں چل رہا ہوتا کوئی نہ مسکول آتی ہے نہ کوئی آواز آتی ہے تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کچھ مڑھ مڑھ کے دیکھ رہے ہوتے تھے ہاتھ گرائیں کی نہیں گرائیں ہیں تو میں اس سے کہتا ہے تمہیں اس سے کیا ہے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں کی نہیں مانگ رہا تمہیں اس سے کیا ہے مسئلہ ہے میری مرضی تو پہلے اس پہ اعتراضات ہوئے ہوتے 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 یہ امام کو باہر نکالو یہ پتہ نہیں کون سا آگیا یہ وہاں بھی یہ کیا ہے پھر جب اس کے عادی ہو گئے ابھی یہاں تک آ کے بریک لگ گئی ہے میری اس کے بعد اگلے سیپ یہ ہے کہ یہ دعا مانگنا ہے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے کوئی فرض واجب بھی نہیں ہے تو اس کو اتنا ضروری کیوں سمجھ رہے ہو بھائی جو امام ہاتھ اٹھا کے نماز کے بعد دعا نہیں مانگتا اس کو امامت سے نکال دیتے ہیں تو اب کچھ دنوں میں اس پہ بھی آہستہ آہستہ پبلک کو سیٹ کرنا ہے کہ اگر امام سلام پھیر کے تسبیح پڑھ کے گھر چلا جائے دل میں دعا مانگ لے یا گھر جا کے مانگ لے تو اللہ کی رسول کی طرف سے امام اس بات کا پابند نہیں ہے کہ وہ گن پوائنٹ پہ اس سے دعائیں منگوائی جائیں لیکن ابھی لوگوں کا حازمہ اتنا ہوا نہیں ہے یہ کر لیا تو نہیں آپ لوگ ہی میرے خلاف ہو جائیں گے تو آہستہ آہستہ جہاں یہاں تک آگئے تو اگلا سٹیپ انشاءاللہ دس بیس سالوں میں وہ بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو ایک دم فتنہ نہیں کھڑا کر دینے چاہیے تمیز سے ہر کام جب تمیز سے ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں نا کوئی ہونچی آواز میں بات کرو کہ تمیز سے بات کرو کہتے ہیں نا تو یہ کام بھی انشاءاللہ ہم تھوڑی تھوڑی تمیز سے یہاں تک پہنچ گئے یہ بھی بڑی بات ہے یہاں تک ہماری مسارد میں اس اسٹیج تک مہنچنا بھی آسان کام نہیں ہے اب دیکھیں جمعے میں دعا شارٹ ہے نا آج جمعے کے بعد دعا مانگی میں نے نہیں ہے نا پبلک کو پتا بھی نہیں چلا آپ لوگ بھی نہیں پتا چلے گا چلیں یہاں کے گھر کوئی جمعے کے بعد تو اجتماعی دعایں مانگی جاتی ہیں کوئی ضروری تھوڑی ہیں تو کوئی ایک بندہ ایسا بھی ہونا چاہیے جو ہے نا مانگ رہا ہو یہ بتانے کے لیے فرض نہیں ہے جو اجتماعی دعا خطبے میں ہوتی ہے وہ تو سنت ہے وہ ہو گئی خطبے میں ہم نے دعا مانگی اللہم مہدینا فی من حدید وعافینا یہ ہے سنت یہ ہم نے کر لی ہے تو جو سنت دعا تھی وہ تو ہو گئی اب آپ کو اختیار ہے اس کے بعد دعا مانگو نہیں مانگو تو اس طرح سے ہم سیٹنگ پہ لوگوں کو لا رہے ہیں فاضح نبادوں کے بعد اجتماعی دعا کر سکتے ہیں کبھی کر بھی کریں کبھی نہ کیا زد نا عزور پاک نے انفرادی دعا فرمائی ہے لیکن قرآن میں یہ بھی ہے کہ ادھرونی استعیب جمع کیسے کہ تم سب مجھے کھکا اور یہ بھی عدیثوں میں آتا ہے اللہ کا ہاتھ جماعت میں ہوتا ہے یہ بھی ہے کہ جماعت کی وجہ سے سواب بڑھ جاتا ہے کہہ لیں نماز پڑھو تو ایک لاکھ ہے بس جل بے پڑھو تو پچیز لاکھ ہے تو جماعت کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جماعت میں کوئی ایسا بندہ بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ دعا قبول خرمائے دیں لیکن ہمارے ہاتھ زد ہو گئی ہے کچھ بلکل نہیں مانگتے ہیں کچھ تین تین دفعہ مانگتے ہیں کہ یہ وہاں بھی ہوں کچھ چڑھا رہے ہیں وہ اللہ کے دعا نہیں مانگتے ہیں وہ چڑھا رہے ہیں نہیں ہیں ہمارے ہوتا onze ہتھرہ ہے ہر نے ات لاظ کی خطابات نکした